ملتان شہر اللہ اکبر کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا میں اس بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ جو قدم ہے وہ خوش آئند ہے انہوں نے بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں وہ کہ کشمیر آزاد ہو جائے تو ہم سب مسلمان اگر اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لئے نکلیں اس ظلم کو باند کرائیں اور اقوام مطیدہ سے میری گزارش ہے کہ وہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیری مسلمانوں پر اس کو جلد آز جلد باند کیا جائے وہاں پر جو بھی انسانی حقوق کی پمالیوں کے خلاف کام ہو رہا ہے اس کو باند کیا جائے اور میری سب ملکوں سے پوری دنیا سے گزارش ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ پس رہے ہیں ان کو آزاد کروایا جائے اور کشمیری مسلمانوں کے ایک خون کے ایک ایک کترے کا حساب ان کو دینا ہوگا مودی مودی مرداباد مودی 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 کو یہ جان لینا چاہیے کہ مسلمان اب اپنے نکل چکے ہیں اپنے محاج پہ اور انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کرا کے رہیں گے کشمیر ہمارا ہے کشمیر مسلمانوں کا ہے کشمیر پاکستان کی شہر ہے پاکستان کا حصہ ہے وہ مودی کو دینا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم نکلے ہیں ہم اب اس وقت تک دم نہیں لیں گے جب تک یہ کشمیر آزاد نہ ہو جائے ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم باندھ نہیں ہوگا تو ہم اسی طرح وہ نکلیں گے اور بتائیں گے ان یہودیوں کو کہ مسلمانوں میں کدنی طاقت ہے مسلمان تو ویسے بھی شہید ہونے سے نہیں ڈرتا مسلمان کو ایک جذبہ ہے ایک شعور ہے کہ اگر میرے پہ موت آئے گی تو مجھے شہادت کا جذبہ ملے گا تو شہادت مسلمان کا حق ہے تو انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور نکلے ہوئے ہیں اور اس وقت تک اب ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارا کشمیر آزاد نہیں ہوگا اور وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا ہم اس وقت تک اب چین کی نیند نہیں سوئیں گے انشاءاللہ ہم پاکستان کو یہ کشمیر دلوائیں گے پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان انشاءاللہ کشمیر کو ساتھ لے کے چلے گا اور یہ جو اقدام ہے عمران خان صاحب کا وہ بہت خوش آئند ہے آجتہ کسی حکومت نے اتنا قدم نہیں اٹھایا جتنا انہوں نے اٹھایا تو انشاءاللہ اب کشمیر ہمارا ہے کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا مودی مودی کشمیر کو آزاد کرا کے رہیں گے کشمیر کو آزاد کرا کے رہیں گے اور مسلمانوں پہ ہونے والا ظلم فوری طور پر بند کیا جائے ہم انسانی کو کی تنظیم اب اس حق میں نکل چکی ہیں اور انشاءاللہ ہم اب حق دلوائیں گے کشمیر کو کشمیر مسلمانوں کا حصہ ہے مسلمان ہیں اور مسلمان سب کو مل کر سب مسلمانوں کو مل کر اس کے لیے لڑنا چاہئے کیونکہ ہم مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اگر مسلمان اب نہیں نکلتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں فی امان اللہ جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے ڈاکٹر بسیم رضی صاحب کا کیا کہنا تھا اور آئے ہم بات کرتے ہیں اب چودی منید صاحب کے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور جو مقبوضہ کشمیر کے نہتے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے ماں بہنوں کی عزمت عزمت کو اچھالا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے عزباللہ امن السجد وانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھارت کی خلم خلا دیس گردی ہے اور یہ مسلمانوں پر ظلم عظیم ہے جو یہ انڈیا کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ ٹکڑے ہوں گے جیسے روس کے ٹکڑے ہوئے تھے اور کشمیر آزاد ہوگا اور یہ مسلمانوں کی جو جد و جہد ہے یہ رنگ لائے گی اور کشمیر آزاد ہوگا پاکستان کا حصہ بنے گا جیسے کہ آپ نے سنا کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ اور ان حد کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اظہار جکچیتی کی آج یہاں پہ جی کیمرمین محمد فرحان کے ساتھ آمیر علی این این نیوز ملتان موسیقی